پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف آزم سفر ہیں آپ حج کے تمام آمال انجام دے چکے ہیں لوگوں نے حج ابراہیمی آپ سے سیکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں کہ اپنی یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکے انہوں نے خدا کا آخری دین لوگوں تک پہنچایا اور اس دین کا فقط ایک عمر باقی ہے اور وہ ہے ولایت علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم کے منتظر ہیں خدا کے عظیم حکم کے منتظر جو کہ ولایت علی علیہ السلام سے منصوب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا زلحج کی رات مکہ میں قیام کریں گے تیرا زلحج کا دن آپ پہنچا اس دن جبرائیل پیغمبر کے پاس آئے اور عرض کی پیغمبروں کا علم اور میراس جو آپ کے پاس ہے علی تک پہنچائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور آسمانی امانتوں کو ان کے سپرت کر دیا یہ امانت عظیم پیغمبروں کی نشانیاں ہے جن کا علی علیہ السلام کے پاس ہونا ضروری ہے مولا علی علیہ السلام پر بھی لازم ہے کہ ان امانتوں کو اپنی شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کے سپرت کریں اور بلاخر یہ امانتیں امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف کے دست مبارک تک پہنچیں گی دست مبارک تک پہنچیں گی